السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اور خواتین اسلام آج کے درس میں زکاة کے تعلق سے اور خاص طور سے سونے چاندی اور روپے کی زکاة کے تعلق سے چند چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرنے ہیں اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو یا روپیہ ہو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی جب تک وہ پیسہ نساب تک نہ پہنچ جائے اور نساب تک پہنچنے کے بعد اس پر ایک سال نہ گزر جائے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ایک سال گزرنا ضروری ہے جیسا کہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے جس کے راوی علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہے حدیث حسن ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مال پر زکاة نہیں ہے یہاں تک کہ اس مال پر ایک سال گزر جائے تو ایک سال کا گزرنا ضروری ہے کسی مال پر زکاة واجب ہونے کے لئے اس میں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر بیچ میں سال ہم نے مثال کے طور پر آج نساب مکمل ہو گیا ہم نے سال کی گنتی شروع کر دی سال کو شمار کرنا آج سے شروع کر دیا اور بیچ میں جا کر کہیں وہ پیسہ یا وہ سونا نساب سے کم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ایک تو زکاة نہیں دینی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو وہ سال جب نساب تک دوبارہ مال پہنچے گا وہاں سے آپ دوبارہ سال شروع کریں گے اور جو پہلا سال اب تک آپ نے شمار کیا تھا وہ کل آدم ہو جائے گا وہ نل ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس سو گرام سونا ہے اس کا سونا نساب تک پہنچ گیا اب اس نے سال شمار کرنا شروع کیا گیارہ مہینے گزر گئے اور اس کا سونا سو گرام تک رہا لیکن گیارہ مہینے کے آخر میں یا بارہ مہینے کے شروع میں اسے کچھ ایسی ضرورت پڑ گئی جس کی وجہ سے اسے سونا بیچنا پڑا اور اس نے بیس گرام سونا بیچ دیا اس کا سونا اب صرف اسی گرام تک باقی ہے تو کیا جب بارہ مہینے مکمل ہوں گے کیا اسے زکاة دینی ہوگی تو پہلی بات یہ کہ اسے زکاة نہیں دینی ہوگی کیونکہ اس کا سونا نساب تک نہیں پہنچا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ اب تک اس نے جو سال شمار کیا تھا وہ سال جو ہے وہ کل آدم ہو گیا نل ہو گیا ختم ہو گیا اب جب دوبارہ اس کا سونا پچاسی گرام خالص سونا پہنچے گا یعنی نساب تک پہنچے گا وہاں سے وہ دوبارہ سال شروع کرے گا اور اس پر جب سال مکمل ہو جائے گا تو اسے زکاة ادا کرنی ہوگی دوسری بات یہ دوسرا نکتہ اہم یہ تھا ایک تو یہ کہ زکاة ادا کرنے کے لئے کسی مال پر سونے چاندی اور پیسے پر سال مکمل ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ بیچ میں اگر سال کے دوران نساب کم ہو جاتا ہے تو آپ کو زکاة ادا نہیں کرنی ہے بلکہ جب دوبارہ نساب مکمل ہوگا وہاں سے آپ کو دوبارہ سال شروع کرنا ہوگا تیسری اہم بات یہ ہے جیسے مثال کے طور پر سونا چاندی ہے تو سونے اور چاندی دو الگ الگ شریعت نے جنس مانا ہے نساب کو مکمل کرنے میں سونے اور چاندی کو ملایا نہیں جائے گا یعنی اگر کسی کے پاس اسی گرام سونا ہے اور اس کے پاس آدھا کلو چاندی ہے دونوں الگ الگ دیکھیں تو ابھی دونوں نساب کو نہیں پہنچے ہوئے یعنی نہ تو سونے پر زکاة واجب ہو رہی ہے اور نہ ہی چاندی پر زکاة واجب ہو رہی ہے لیکن اگر آپ دونوں کو قیمت کے اعتبار سے ملا دیں تو شاید اس پر زکاة ہو جائے گی نساب مکمل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کیا آپ کو ملانا ہے یا نہیں ملانا صحیح بات اس میں یہ ہے راجِ قول یہ ہے کہ آپ کو نہیں ملانا ہے کیونکہ شریعت نے سونے کو الگ جنس مانا ہے اور چاندی کو الگ جنس مانا ہے دونوں کا نساب الگ الگ بتایا ہے اس لیے دونوں کو ملایا نہیں جائے گا یہ سونے اور چاندی اور روپے پر زکاة کے تعلق سے چند چھوڑی چھوٹی اہم باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ